ایک سوال آیا ہے کہ بھئی کیا پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے دوسری شادی کرنے کے لیے تو بھئی یہ ہے کہ بھئی پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر اگر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے تو نکاہ تو ہو جائے گا لیکن اخلاقی طور پر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک عورت جس نے آپ کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس سے اجازت لینا چاہیے اور بعض ملکی قوانین میں بھی یہ بات داخل ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتے اسی طرح اسلام میں بھی ایک شادی سے زیادہ یعنی چار شادیاں ایک وقت میں کرنے کی یا ایک سے زائد شادی چار تک کرنے کی اجازت تو ہے لیکن شرط نہیں ہے کہ کرنی ہی کرنی ہے لیکن جو کرے اس پر یہ شرط ضرور لگائی ہے کہ عدل بھی کرے ورنہ ایک شادی کی بھی اجازت نہیں ہے اگر تم صحیح معنوں میں ایک بیوی سے بھی عدل نہیں کر سکتے تو ایک بھی نہ کرو تو اس لیے ایک طرف تو ایسا آدمی قانون توڑتا ہے کہ قانون کی پازداری بھی تو مسلمان کے اوپر ہے یہ سورہ یوسف میں آپ نے نہیں سیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے قانون کی پازداری کے تحت اپنے بھائی کو قانون کے مطابق روکا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بھائی کو نہیں روکا تو جب اللہ کا نبی قانون کی حفاظت کر کے یہ بتا رہا ہے کہ قانون کی پازداری کرنی ہے قانون کی بالا دستی قائم رکھنی ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے قانون نہیں توڑنا ہے تو اس لیے ان چیزوں کا قیال رکھیں اور ایک مسلمان تو مورلی اور ایتھیکلی اخلاقی طور پر بھی سوچتا ہے اور صرف بیسک منمم بیر منمم چیزیں نہیں کرتا اس لیے ان چیزوں کو قیال میں رکھیں کیونکہ یہ زوجہ ان کے حقوق اور فرائز میں آتے ہیں اور ڈریں اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ پیش ہو اور پھر آپ سے ان معاملات میں سوال کیے جائیں اور آپ کے پاس جواب نہ ہو کہ آپ تو چلے تھے ایک کام کرنے کے لیے لیکن اس میں آپ نے اپنے پاؤ پر خود کو لھڑی مار لی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ